ہی گائز ویلکم ٹو می چینل اس ویڈیو میں میں آپ کو سکھانے والا ہوں ایک میرے کیو کی سیکنڈ لیئر کو بنانا پسلے ویڈیو میں میں نے آپ کو سکھایا تھا کہ ہم کیسے ایک میرے کیو کی فرس لیئر کو بناتے ہیں اور وہ بہت ایزی ویڈیو تھا آپ بیل آئیکن دبالیجئے تاکہ آپ میرے ویڈیوز مچ نہ کر سکے تو جلیے اب ہم اپنی سیکنڈ لیئر کو بنانا شروع کرتے ہیں یہ دیکھئے دوستو تو اب ہم اپنی سیکنڈ لیئر کو بنانا شروع کر رہے ہیں سیکنڈ لیئر بنانے کے لئے آپ کوئی بھی سینٹر اپنے فرنٹ میں ہولڈ کر سکتے ہیں دیکھئے میں نے یہ والا سینٹر ہولڈ کیا آپ کوئی بھی کر سکتے ہیں یہ بھی یہ بھی کوئی بھی سینٹر ہولڈ کر سکتے ہیں اب ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں یہاں کا پیس میچ کرنا ہے دیکھیں ابھی جو پیس ہے یہ میچ نہیں ہو رہا ہے یہ والا تو اب ہمیں یہاں پر پوچھے ایک، اس کا موجود نہیں، یہ میں سکتنا ، یہ ٹھیک کا موجودی یہ اللہ علیہنہم ہے، وہ اسے گھرمیں جوجہällen میں جب ٹرک بھی بتانے والا ہو کہ اگر آپ پیس میچ ہو گیا تو اس کو پتا کیسے چلے گا کہ ہمیں ایس سائیڈ لگانا ہے یا ایس سائیڈ اگر ایک پیس میچ ہو گیا تو آپ اپنے کیوں کو ایسے پکڑ لیجے ایسے نیچے لاکے دیکھ لیجے یہ دیکھیں یہ یہاں میچ ہو رہا ہے تو اب ہم اسے اس سائیڈ والے الگوریتم سے اس سائیڈ والے الگوریتم پر فارم کریں گے یہ دیکھیں یہ الگوریتم کچھ ایسا ہے U' L' U L U اور پھر اب سائٹ بدل لیجے اپنی جیسے 3x3 میں کرتے تھے R U' اور پھر R' دیکھئے اس ٹرک کی مدد سے ہمیں پہلے ہی پتہ چل گیا کہ یہ پیسٹ یہاں جڑے گا اب اسی پیسٹ سے اگلے کورٹ سینٹر کو بھی میچ کر کے دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں کوئی اور اس سے میچ ہو رہے ہیں یہ میچ ہوگا یہ دیکھیں یہ ہلکا سا دے گیا یہ بھی بڑھا ہے کوئی پیسٹ میچ نہیں ہوا اب اس سینٹر پہ بڑھتے ہیں یہ میچ نہیں ہو رہا یہ میچ ہو گیا ہے اب دیکھتے ہیں کافیٹ ہوگا یہ تو بہت بڑی سائٹ ہے یہاں تو ہوگا نہیں پھر یہاں پر کر کے دیکھتے ہیں یہ دیکھئے یہاں پر میں نے اسے اس کو ٹرائے کر کے دیکھا اور یہ ہو بھی گیا پھر سوائی الگوریتم U پرائیم L U اور پھر L پھر U پھر سائٹ بدل لیتے تھے ہم R اور پھر U اور پھر واپس R پرائیم اب آپ دیکھیں گے کہ میرے یہ دونوں بن چکے ہیں تب ہی میں ایسے چل رہا ہوں اپنے کیوب میں اب میں اپنے اگلے سینٹر پیس کو میچ کرتا ہوں اس پیس سے اگلا سینٹر دھونتا ہوں میں یہ مینچ نہیں ہو رہا ہے دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ بڑا ہے تھوڑا سا یہ تو چھوٹا پیس ہے دیکھیں اور یہ دیکھیں یہ میچ ہے اب یہ دیکھتے ہیں یہاں پر مینچ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا یہ مینچ ہو رہا ہے اب ہمارے پاس یہ رائیٹ والا کیس ہے پہلے ہمیں سارے لیفٹ والے کیس مل رہےみ اب ایک ڈائٹ والا کیسہ ہے تو اس کے لئے یہ الگوریتم ہے U R U R' پھر U' پھر اپنی سائٹ بڑھ لیجے L' یہ میچ ہو گیا پچھے اب اس کو یہاں لے آئیے U' سے اور پھر L یہ بھی دیکھیں میچ ہو گیا اب بہت بڑی طریقے سے اب آخری پیس کے اور بڑھتے ہیں ہمارا آخری پیس یہ دیکھیں تو پہلے ہی میچ ہو گیا اب یہ تو یہیں آئے گا کیونکہ ہمارے سارے solve ہو چکی ہے جس چلیں اس پہ وہی کرتے U' L' U واپس L پھر U پھر سائٹ بڑھ لیجے R U' and R' یہ step کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے ہمارے کیوب میں ہمارے کیوب کی سیکنڈ لیئر بن جائے گی اور ہمیں ایک cross بھی مل جائے گا اگر آپ کو ایک cross نہیں ملتا تو آپ اس کے لئے یہ algorithm perform کیجئے آپ کو cross مل جائے گا F clockwise R U R' U اور پھر F' یہ دیکھیں گے کرنے کے بعد آپ کو ایک L ملے گا اپنے کیوب میں جیسے کی میرے کو یہاں پر ملے ایک وٹائل اس L کو ہمیں ایسے ہولڈ کرنا ہے تو اس ویڈیو میں میں نے آپ کو سیکنڈ لیئر بنائے سکھانے سے جو میں آپ کو سکھا چکا ہوں تو اگلے ویڈیو کے لئے سٹے ٹیونڈ رہی ہے کیونکہ اگلے ویڈیو میں میں آپ کو ثرڈ لیئر بنائے سکھا ہوں گا اور ایک کروز بھی بنائے سکھا ہوں گا ہمیں L ایسے ہولڈ کرنا ہے پھر ایسے کرنا ہے میں آپ کو اس ویڈیو میں ایک پر کروز بھی بنا کے دکھا رہتا ہوں تاکہ اگلی ویڈیو میں آپ کو مشکل نہ ہو R U R' U پھر سے F anticlockwise اب ہمیں یہاں پر ایک لائن مل جاتا ہے اس لائن کو ہمیں میچ کرنا ہے پہل اپنے سینٹر سے میچ ہوئی ہمیں اس کو کبھی بھی ایسے ہولڈ نہیں کرنا لائن کو یہ ہماری طرف فیس کریں ہمیں اس کو ایسے ہولڈ کرنا ہے تھاکہ ایک اس کا ایک اس کا ایج رائٹ کی طرف فیس کریں ایک لیپ کی طرف پھر سے وہی الگوریتم F R U R' U' F' یہ بنانے کے بعد آپ دیکھیں گے ہمیں ایک روس بھی مل جاتا ہے پھر اس کے سینٹرز میچ کریں گے پھر کرتے کرتے ہمارا پورا کیوب بن جائے گا تو چلیے دوستو تھینک یو پور ووچنگ مائی ویڈیو اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آیا تو اسے لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ آپ میرا کوئی بھی ویڈیو مش نہ کر پائے تھینک یو